پاکستان حملہ کیا تو پاکستان مو توڑ جواب دے گا وزیراعظم عمران خان نے وارننگ دے دی کہا کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں اپنے مفاد میں ایکشن لیں گے بھارت نے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزام لگا دیا پاکستان کو پلواما واقع سے کیا حاصل ہوتا بھارت نے سوال کیا کیا ماضی میں ہی پھسے رہنا ہے بھارت میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے ہم استحقام چاہتے ہیں وزیراعظم نے بھارت کو تحقیقات میں مدد کی پیش کش کر دی اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوارڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے وزیراعظم کی اور تحریک انصاف کی ایک مسلسل یہ رائے رہی ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے جنگ چھیڑنا آسان ہے اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بھارت بلا وجہ کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے پاکستان پرامل ملک ہے اور خطے میں استحقام چاہتا ہے وزیراعظم نے ترجیحات واضح کر دی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں بھارت انتخابات کی وجہ سے جنونی کیفیت کا ماحول پیدا کر رہا ہے بھارت کیا چاہتا ہے ہمیں پلواما واقعے سے پہلے اندازہ ہے بھارت اس وقت باکھلاہٹ کا شکار ہے ہم دھرک دھمکی سے مروب نہیں ہوں گے ہمارے پاس آپشن موجود ہیں کوئی جلدبازی نہیں کریں گے عمران خان نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے ہم نے چوڑیا نہیں پہنی ہوئی ہمارے لیے پاکستان زندگی ہے پاکستان موت ہے وزیراعظم عمران خان نے بھارت کو واضح کر دیا آمن کی بات کرو گے تو آمن کی بات کی جائے گی لیکن جنگ کی بات کی تو ہم بھی جنگ کی بات کریں گے وزیراعظم نے خطاب میں قوم کی ترجمانی کی بیس کروڑ پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ جنگ کی پریکٹس کہیں یا اپنے ناکارہ تیاروں کی جانج پر تال کامل بھارت کے ناڑی پائلٹس آپس میں ہی لڑ پڑے رہیسل کے دوران دو تیارے آپس میں ٹکرا دیئے مغربی بنگال میں کسی کو مسلمانوں پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے الیکشن قریب آتے ہی ایسے حملے کیوں ہوتے ہیں پاکستان سے جنگ جیسا ماحول کیوں پیدا ہو جاتا ہے وزیراعظم ممتہ بینرزی نے پلواما حملے کی ٹائمنگز پر سوالات اٹھا دیئے بھارت کے داکار کمال حسن کا مقبوضہ کشمیر میں ریفرینڈم کا مطالبہ کہا بھارت کو آخر ڈر کس بات کا ہے سابق کٹکوٹلی وزیراعظم محبوبہ مختی بولی بھارت ہر بات میں پاکستان کو گھسیتے کی بجائے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے پر توجہ دے پاک بھارت تعلقات پھر کشیدہ وہگا بارڈر کے راستے بھارت سے تجارت عملان خاتن بھارت نے پاکستانی مصنوعات پر ڈیوٹی سولان فیصد سے بڑھا کر دو سو فیصد کر دی پاکستان سے سیمنٹ نمک سمیت دیگر اشیاء بھارت نہیں جا سکیں متعدد ٹرک وہگا بارڈر پر روک لیے گائے کئی آرڈرز کینسل کلبھوشن ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے پکڑا گیا کلبھوشن کی شہریت کا فیصلہ نہیں ہوا بھارت نے نہیں بتایا کہ وہ حسین مبارک پٹیل ہے یا کلبھوشن یادیو کاؤنسل رسائی کی کس کو اجازت دی جائے عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے ٹھوس دلائل کلبھوشن کے پاسپورٹ سے متعلق برطانوی ریپورٹ پیش پاکستانی وکیل خابر قریشی بولے ویانہ کنونشن کا اطلاع کسی جاسوس پر نہیں ہوتا پاکستان میں کلبھوشن کی دہشتگردی کی کاروائیوں کی طویل فہرست ہے انڈیا مسدقہ پاسپورٹ سے متعلق سوارات کی وضاحت نہیں کر سکا پاکستان کے دلائل پر بھارتی بکلہ نے سر پکڑ لیے میں ہوں نا مسلم لیگ سر بات یہ ہے کہ میں نے تو پہلے دن کہا تھا مسلمی نون آبیسلی میں ہوں خود اور اس کی آئیڈیالوجی اس کا سب سے بڑا اساسہ ہوتی ہے اور اگر وہ اساسہ ہی وہ چھوڑ دے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی طرح بھی پولٹیکل ورکر کہلانے کے لائک ہیں باغی شیر کی نون لیگ میں غیر مشروط واپسی زائی مقادری کہتے ہیں پارٹی ماں اور لیڈر باپ کی جگہ ہوتا ہے والدین سے ناراضی ہو جاتی ہے نون لیگ میرا نظریہ ہے نظریات سے نہیں ہٹ سکتا سما کو خصوصی انٹرویو میں کہا جذباتی پریس کانفرنس کرنے پر شرمندہ ہوں بوٹ پالش کرنے والی بات سیاسی کارکن کے عزت کے لئے کہی قیادت مشکلات میں ہے واپسی کے لئے میری کوئی شرط نہیں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کوئی تو اس میں اگریشن اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ پائل اپ ہوتی ہیں چیزیں میں اموشنلی ٹیچ تھا پارٹی کے ساتھ بھی اور میانواز شریف کی ذات کے ساتھ بھی میں منافق نہیں ہوں بچ صاحب اور میں منافقت نہیں کر سکتا میں کندہ مارنے کا قائل نہیں ہوں بچ صاحب اور نہ ہی میں سیاسی بچارہ ہوں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناتے سے اگر انہیں شرم نہیں آ رہی تو مجھے ایک شرم حسوس ہو رہی ہے کہ یار ایک سیاسی کارکن یہ کیا کر رہے ہیں پہلے آپ نے پارٹی چھوڑی چھوڑ کے آپ نے کون کون سا الزام نہیں لگایا حمزہ شہباز سے لے کے اوپر تک جانا اور پارٹی کے خلاف میرے خرق ڈھکی چھپی تو نہیں ہے زائم قادری کی نون لیگ میں دوبارہ شمریلیت پر افسوس ہوا فیاض الحسن چوہان کی تنقید بولے لگتا ہے زائم قادری اپنی بیگم کی ایم پی ای شپ بچانے کے لیے نون لیگ میں شامل ہوئے نواز شریف کی انجیو گرافی کہا ہوگی فیصلہ نہ ہو سکا ایم ایس جنہ اسپتال ڈاکٹر آسم کہتے ہیں اسپتال میں جدید انجیو گرافی کی سہولیات ہیں حکومت اجازت دے اور مریض کی مرضی ہو تو انجیو گرافی کر سکتے ہیں والد کی عادت کے لیے مریم نواز کی اسپتال آمد کہا اسپتال انتظامیہ نے اہل خانہ سے کوئی بات نہیں کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے لیے ایک اور مشکل وزارت داخلہ نے نام آرزی ایمیگریشن لسٹ میں ڈال دیا تیس دن کے لیے ملک سے باہر جانے پر پابندی آئید نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے کابینہ کو سمری بھیجوانے کا فیصلہ نیب لاہور نے آمدن سے زائدہ ساسوں کے کیس میں جاری تحقیقات پر نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کی تھی جاری اکاؤنٹس کیس میں زرداری کو جھٹکا نیب سے تحقیقات کروانے کے خلاف زرداری اور فریال تالپور کی نظریں ثانی درخواست خارج چیف جاسٹس آصف سائد خوصہ نے ریمارکس دیئے تحقیقات کا اصل فورم نیب ہی ہے نیب کی مرضی ہے تحقیقات اسلام آباد میں کرے یا ملتان میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی درخواست میں غلطیاں بھی ایک جیسی ہیں جاسٹس ایجازال احسن کا اظہار حیرت فریال تالپور کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ عبارت میں پیش چیف جاسٹس نے اس افسار کیا کیا یہ سرٹیفیکیٹ ڈاکٹر آسم نے دیا ہے فیصل آباد میں مہدی کی تقریب میں ہوای فائرنگ کرنے والے لیگی وائس چیئرمن حامد رضا کسانہ کو گرفتار کیا گیا یا نہیں ٹیم سامانے بھانڈا پھوڑ دیا سامانہ تھانے پہنچا تو گرفتار حامد کسانہ ایس ایچو کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ گھرے بیٹھے تھے ایس ایچو سفائیاں دے رہا تھا پولیس نے حوالات میں ڈالنے کی تصویر جاری کی تھی موسیقی